بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب حریر سے ہوں گے آج ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ میں حاضر ہوں آج ہم بنائیں گے ریس ملائی مجھے امید ہے کہ میری ریسپی آپ کو پسند آئے گی پسند آتی ہے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب زور کر دیجئے گا تو چلیں چلتے ہیں اور اپنی رسم اللہی کو سٹارٹ کرتے ہیں آج تو سب سے پہلے ہم اس کی ربری ریڈی کریں گے ربری کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے اس کے اندر وان لیٹر کے قریب میں نے اس میں دو ڈال دیا ہے ساتھی ہم اس میں سبز علائچیاں ڈال دیں گے یہ میں پانچ اچھے عدد سبز علائچیاں ہیں وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو میریم فلیم پر اس کو پکنے دیں گے اور دوسری سائٹ پر ہم اپنی جونسی رسم اللہ رہی ہے اس کو ریڈی کر لیں گے آج تو یہاں پر میں نے پانیر پہلے سے ہی ریڈی کر لی تھی میں نے سمپل دودھ لیا تھا دودھ کو تھوڑا سمیں گرم کیا تین سیکنڈ کے لیے اور میں نے اس کے اندر سرکر ڈال کر تو اس کو دودھ کو پھار لیا تھا اس کی پانیر بنا لی اس کے بعد میں نے ایک ململ کا کپڑا لیا اور اس کے اندر میں نے اس کو اچھی طرح سے نیچ اور لیا یہ آپ ململ کا کپڑا دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کریے گا تاکہ آپ کی جونسا پانی ہے وہ اچھی طرح سے سارا نکل جائے پانیر میں سے تو اس طرح سے یہ پانیر میری بند چکی تھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ساتھی اس کے اندر کونفور ڈال دیں گے کونفور میں نے دیکھ کھانے کا چمس ڈال دیا ہے اس طرح سے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس طریقے سے اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے اور اس میں ہم کچھ بھی نہیں ڈالیں گے یہ دیکھیں اب یہ مکس ہو گیا میں نے اس طرح سے اس کو شیف دے دی ہے آپ چاہیں تو اس کو جیسی مرضی شیف دے سکتے ہیں کیونکہ میں بنا رہی ہوں سٹریٹ سٹائل کی تو اس وجہ سے میں نے بلکل بزاری رکھ دینے کے لیے اس کو اس طرح سے کیا ہے اب اس کو ایک پلیٹ میں ہم نکال لیں گے اور سب تیار کر لیں گے اس طرح سے ہم اس کو ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں اسی طرح سے سب تیار کر کے دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے دوسرے سائٹ پر میں نے دو گلاس پانی لے لیا ہے اور اس کے اندر ایک کپ میں نے چینی ڈال دی ہے اور اب میں اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی اس کو ہم نے دس سے پندر منٹ کے لیے پکانا ہے یہ دیکھیں پانی پکنا شروع ہو گیا اس کو مزید ابھی ہم تھوڑا اور پکائیں گے یہ دیکھیں یہ پانی جب ہمارا ڈیر گلاس رہ جائے گا تو تب ہم نے اس میں اپنی جونسی رس ملائیاں ہیں وہ ڈال دینی ہے یہ ہمارا جو شیرہ ہے وہ ریڈی ہو گیا ہے یہ دیکھیں میں نے رس ملائیاں پہلے سے بنا لی تھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اب میں رس ملائیاں اس میں ڈال دوں گی بہت اتیار سے ہلکے ہاتھ سے بس اب ہم اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے کم سے کم پانچ سے دس منٹ کے لیے ہم نے اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے ہائی فلیم پر پانچ سے دس منٹ ہو چکے ہیں اب میں نے ایک تھنڈا پانی لے لیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کے اندر ہلکے ہلکی سے برف بھی جمع ہوئی ہے تو اگر آپ کو پاس اس سے نہیں ہے تو آپ سمپل پانی میں برف بھی ٹوڑ کر ڈال سکتے ہیں اور وہ رس میں نہیں ہے میں نے اب سب اس میں ڈال دی ہیں تھنڈے پانی میں شیرے سے نکال کر میں نے تھنڈے پانی میں ڈال دی ہیں یہاں پر ہم اس کو پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اور دوسرے سائٹ پر یہ دیکھیں ہماری جونسے ربری ہے وہ ریڈی ہو رہی ہے یہ گاری ہو گئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب میں اس کے اندر چینی ڈالوں گی چینی میں نے ون فوڑ کپ کے قریب ڈال لی ہے جتنی آپ کا ٹیسٹ کی ایک آرڈنگ ہے آپ اتنی ڈال سکتے ہیں ساتھی میں پاس کچھ بادام ہے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا پکا لیں گے سائٹوں سے بھی ساتھ ساتھ اتاری جائیں گے ہائر فلیم پر اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم پکائیں گے یہ دیکھیں یہ مزید کاری ہو گئی ہماری ربری یہ اب الکل ریڈی ہے اب ہم اس کے اندر اپنی جونسی رس میں لائی ہیں وہ ڈال دیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہم رس میں لائی ہیں اس میں ڈال دیں گے فریم کو ہم میڈیوم کر دیں گے اب ڈال کر ہم نے اوپر سے اس طرح سے اس کے دھوڑ ڈالیں گے جو انسا ہمارے ربری کا دھوڑ جو ریڈی ہوا ہے وہ ہم اس کے اوپر ڈالیں گے اس طرح سے اور اس کو کور کر دیں گے تین سے چار منٹ کے لئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب دوبارہ سے ہم اس کے اوپر اس طرح سے دھوڑ ڈالیں گے ہم جو یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہماری جونسی رس میں لائی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے پانچ منٹ کے لئے میں نے اس کا فریم آف کر کے میں نے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیا تھا اور آپ میرے پاس یہ ڈسپوزیبل ڈبے ہیں اب میں اس کو ڈبوں میں ڈال رہی ہوں جس طرح سے ہم بزار سے لیتے ہیں سیم اسی طرح سے ہم اس کو ریڈی کریں گے یہ دیکھئے اب اوپر سے ہم تھوڑے سے بادام اس کے پر اور ڈال دیں گے اب ان کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے فریج میں فریج میں ہم رکھیں گے چار سے پانچ گھنٹوں کے لئے تاکہ ہماری جو رس میں لائی ہے وہ اچھی طرح سے تھنڈی ہو جائیں اور یہ چار سے پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت سوفٹ بنی تھی بہت زبردست بنی تھی آپ اسی میتھڈ سے ضرور اس کو ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کی فائنل لوگ کتنے خوبصورت لگ رہی ہے اب ایکل ایسے لگ رہا ہے کہ بزار سے آئی ہے رسم لائی اب میں آپ کو اس کو دور کے بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت سوفٹ بنی تھی مجھے امید ہے کہ میرے ریسپی آپ کو پسند آئے گی تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ